بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سیدنا برا بن عاظب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک انساری کے جنازے میں گئے جب ہم قبرستان پہنچے تو پتا چلا کہ ابھی تک قبر تیار نہیں ہوئی تو رسول کریم بیٹھ گئے ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں لکڑی تھی جس سے آپ نے زمین پر لکیر لگائیں آقا دو جہان نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور تین بار فرمایا قبر کے عذاب سے اللہ کی بنا مانگو اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا جب مومن کی موت قریب ہوتی ہے تو اس کے پاس فرشتے حاضر ہوتے ہیں ان کے پاس جنت کا لیباس اور جنت کی خشبو ہوتی ہے وہ مرنے والے کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں اس کے بعد ملک الموت آتا ہے ملک الموت کہتا ہے کہ اے نیک روح اللہ کی طرف رما دوان ہو جا تو اس مومن بندے کی جان نکل جاتی ہے جب اس کی روح قبض ہوتی ہے تو اس کو پتہ تک نہیں چلتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے جب ملک الموت اس کی جان نکال لیتا ہے تو جنت کے فرشتے اس کو پکڑ کر جنت کے لباس اور خشبو میں لپیٹ دیتی ہیں اس سے بہت ہی خوبصورت خشبو آتی ہے جنت کے فرشتے اس روح کو لے کر اوپر آسمانوں کی طرف جاتے ہیں وہ فرشتے اس روح کو لے کر جس فرشتے کے پاس سے بھی گزرتے ہیں تو اس آسمان پر رہنے والے فرشتے دریافت کرتے ہیں یہ پاک اور صاف روح کس کی ہے اس کو دنیا میں کس کس نام سے پکارا جاتا تھا وہ فرشتے اس فرشتوں کو اس کے سب سے امدہ نام سے پکار کر کہتے ہیں یہ فلان بن فلان ہے جب اس کو پہلے آسمان پر لے کر جاتے ہیں اس کے لئے دروازہ کھلتا ہے اس کے کہنے پر دروازہ کھول دیا جاتا ہے پھر ہر آسمان والے فرشتے اس روح کو اپنے ساتھ لے کر اوپر آنے والے آسمان پر لے جاتے ہیں اس طرح اس نیک روح کو ساتھ میں آسمان تک پہنچایا جاتا ہے اللہ پاک فرماتا ہے میرے بندے کا نام علیجین میں لکھ دو اور اس کو زمین کی طرف لے جاؤ کیونکہ میں نے اس کو اسی سے پیدا کیا ہے اس لئے میں اس کو اسی میں لٹاؤں گا پھر اس کو اسی سے نکالوں گا ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر اس روح کو اس کے جسم میں واپس ڈال دیا جاتا ہے جب اس کی روح اس کے جسم میں ڈال دی جائے گی تو دو فرشتے اس کے پاس آ کر اس سے سوال و جباو کرتے ہیں فرشتے اس نیک بندے سے سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے فرشتے اس کو پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے فرشتے اس نیک بندے سے پوچھیں گے کہ جو آدمی تمہارے اندر معبوض کیا گیا وہ کون ہے وہ جواب دے گا وہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں فرشتے اس سے پوچھیں گے کہ ان سوالوں کا جواب تم نے کہاں سے حاصل کیا وہ جواب دیکھا کہ میں نے ان سب سوالوں کا جواب میں قرآن پاک پر ایمان لائیا پھر میں نے اس کی تصدیق کی اس کے بعد آسمان کی طرف سے ایک آواز بلند ہوگی کہ میرے اس نیک بندے نے جو کچھ بھی کہا سچ کہا ہے آواز یہ سنائی دے گی اس بندے کے لیے جنت میں عالی بستر لگا دیا جائے اس کو جنت کی عالی خوشبو دی جائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے جنت کی طرف سے ٹھنڈی اور پیاری ہوائیں آنا شروع ہو جائیں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے حکم سے اس کی قبر کو کھلا کر دیا جائے گا اس کے پاس ایک بہتی حسین و جمیل آدمی حاضر ہوگا وہ اس بندے کو کہے گا کہ تم کو ہر اس چیز کی مسررت ہو جو تم کو پیاری لگتی ہے یہی وہ دن ہے جس کا تیرے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا جو بندہ قبر میں ہوگا وہ اس حسین و جمیل بندے سے دریافت کرے گا تیرا چہرہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہمیشہ بلائی کی خوشخبری لاتا ہے وہ کہے گا میں تیرا نیک نامہ اعمال ہوں وہ کہے گا اے میرے رب قیامت قائم کرتے تاکہ میں اپنے نیک اعمال کی طرف جا سکوں ہمارے آقا دو جہاں نے فرمایا کہ جب کسی کافر مشرق یا بد پرہیز کی موت واقعہ ہوتی ہے تو آسمانوں سے سیاہ رنگ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں وہ اس مرنے والے مشرق کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں اس کے بعد ملک الموت اس کافر کے پاس اس کی روح قبض کرنے کے لئے آتا ہے ملک الموت اس کافر کی روح سے کہتا ہے اے اللہ کو نراز کرنے والی روح اس کے جسم سے نکل جا پھر موت کا فرشتہ اس بندے کو تکلیفیں دے دے کر اس کی روح قبض کرے گا جب ملک الموت اس کی روح قبض کرے گا تو سیاہ فرشتے اس مشرق کی روح کو ملک الموت کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیں گے فوراں اس سے لے لیں گے اس مشرق کی روح کو گندے اور بدبودار کپڑوں میں لپیٹیں گے اس سے اتنی بدبو آئے گی کہ اس کے بعد وہ سیاہ فرشتے اس روح کو آسمان کی طرف لے جائیں گے وہ روح کو لے کر جس بھی فرشتے کے پاس سے گزریں گے تو فرشتے کہیں گے یہ بدبخت روح کس کی ہے اس کافر کو جس گندے ناموں سے دنیا میں پکارا جاتا ہوگا یہ گندے نام لے کر دوسروں کو بتائیں گے کہ یہ فلان بن فلان ہے یہاں تک کہ فرشتے اس کو پہلے آسمان پر لے جاتے ہیں اس کے لئے پہلے آسمان کا دروازہ کھلوانے کے لئے کہتے ہیں وہ اس بدبخت روح کے لئے آسمان کا کوئی دروازہ نہیں کھولیں گے پھر اس بدبخت روح کو اس کے جسم میں دوبارہ لوٹایا جائے گا دو فرشتے اس کے پاس پہن جاتے ہیں اس کے پاس آ کر اس سے سوال کریں گے کہ وہ فرشتے اس کافر سے سوال کریں گے تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے اللہ کے آخری نبی کون ہے وہ ان سب سوالوں کے جواب دینے سے کاسی رہے گا تو ان فرشتوں کو آسمان کی طرف سے ایک آواز سنائی دی گی کہ اس کے لئے جہنم کا عذاب تیار ہے اس کو جہنم میں پھینک دو پھر اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا پھر اسی وقت سے اس کافر سے جہنم کی بدبو آنا شروع ہو جائے گی اس کی قبر تنگ کر دی جائے گی اور جہنم کے دروازے اس کی قبر کی طرف کھول دیے چاہیں گے اس کی دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف کی پسلیوں میں کس جائیں گی ایک گندہ بدصورت اور بدبودار آدمی اس کے پاس آ کر کہے گا تجھ کو ہر اس چیز کی مبارک ہو جو تم کو سب سے بری لگتی ہے وہ بدصورت آدمی کہے گا تو بہت ہی برا ہے تیرا چہرہ ہمیشہ شر کے ساتھ آتا ہے وہ بدصورت بندہ کہے گا میں تیرا برا آمال ہوں وہ قبر والا کہے گا اے میرے رب کبھی بھی قیامت قائم نہ کرنا پیارے دوستو آٹھ قسم کے لوگوں سے قبر میں کسی قسم کا سوال نہیں کیا جائے گا نمبر ایک ان میں سے سب سے پہلا شہید ہے جو ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہوا شہید ہوگا نمبر دو وہ شخص جو تاؤن کی بماری سے مر گیا ہو اس کا بھی قبر میں کوئی حساب و کتاب نہ ہوگا نمبر تین تاؤن کے علاوہ اسی زمانے میں کسی اور بیماری میں مرنے والا شخص جو بیماری کے باوجود بھی اللہ کا شکر کرنے والا ہو نمبر چار صدیقین کو بھی قبر میں سوال نہیں ہوں گے نمبر پانچ جمعت المبارک کے دن اور رات کو مرنے والا شخص بھی اسی میں شامل کیا جائے گا نمبر چھے اس شخص سے بھی قبر میں حساب نہ لیا جائے گا جو اپنی روٹین بنا لے کہ ہر رات کو سورہ ملک پڑھ کر سوئے گا بعض حضرات نے اس سورت کے ساتھ سجدے کو بھی ملایا ہے نمبر سات جب کوئی شخص بیمار ہو تو وہ کل ہوا اللہ ہوا حد پڑے اس کا ورد جاری رکھے اس کو بھی قبر میں کوئی حساب نہیں دینا پڑے گا نمبر آٹ بعض علماء کرام نے فرمایا ہے کہ ان میں انبیاء کرام کا بھی اضافہ کیا جائے کیونکہ وہ صدیقین کے درجے میں سب سے اول ہیں ان سے بھی قبر میں سوال و جواب نہ ہوں گے یہ رکھے بھی شخص بڑے گا چپس Pro تقfeld دونے پڑiver